دوستو یہ جو کتاب ہے اس کا ریویو دینے سے پہلے میں آپ کو ایک شورٹ سٹوری شیئر کرتی ہوں جو میرے پرسنل ایکسپیرینس سے گزرا ہے چند سال پہلے میرے گھر ایک خاتون آئی جس کے پاس اتنا بڑا سا ایک بکسہ تھا کوئی لے کے آیا کہ یہ جو ہے اس کا شوہر اس پر ظلم کرتا ہے تو آپ اس کو شیلٹر پروائیڈ کریں مینوائل وہ خاتون نہیں بتا رہی تھی کہ اس کا بیک گراؤنڈ کون ہے نہ وہ چاہتی تھی کہ وہ تانے جائے اور اپنا کمپلینڈ درج کرے خاتون نے اسے اپنے بال جو ہے وہ گولڈن سٹرک کیے ہوئے تھے ایک دو رات ہم نے اپنے گھر رکھا تو پھر فائنلی میں نے پوچھا کہ آپ کون ہوں ہم تو آپ کو اسے لیگل نہیں رکھ سکتے اور آپ کو تو بتانا ہوگا آپ کون ہے تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکے تو پھر فائنلی یہ کہتی کہ مجھے ایک فون کرنا ہے اور وہ ایک بندے کو فون کرتی مگر فون نہیں اٹھا رہا تھا خیر بعد میں پتا چلا کہ یہ خاتون شادی شدہ خاتون تھی اور کسی میڈیکل اسٹور والے لڑکے کے ساتھ کمٹ کیا تھا کہ وہ گھر سے باگ جائیں گی مگر میڈیکل اسٹور میں جو لڑکا تھا اس نے اسے دھوکہ دیا اور وہ اس کے لینے نہیں آیا جت کی وجہ سے خاتون اپنے گھر سے بھی رہ گئی تھی اور لڑکا بھی نہیں لینے آیا تو جب میں نے پوچھا تو آپ اس کو کیسے جانتے تھے آپ کے گھر والوں کوئی ہو تو اس نے کہا کہ میں انجیکشن لگانے کے بہانے اس کے میڈیکل اسٹور ریگولر جاتی تھی تو منکاب کو کوئی بیماری تھی تو اس نے کہا نہیں بس میں جاتی تھی کہ میں انجیکشن میں بیمار ہوں تو میں اس سے ملتی رہتی تھی خیر یہ کہانی بھی ویسے ہی ہے پر یہ کہانی جو ہے سو سال پہلے انٹون چیکوف نے لکھی تھی جو ایک روشیان رائٹر ہے اس نے بہت سارے کتابیں لکھی جس میں دچھے ملیون ہے میزیری ہے اسی طرح جو ہے سوری مجھے آج سانس کا مسئلہ ہے توڑا سا بریتنگ کا بہت مشہور ہے آپ لوگوں کو اس کا اردو مترجم بھی پاکستان میں کسی بھی کتاب کھانے سے مل جائے گا تو جو کتاب کا میں ذکر کر رہی ہو جس افسانے کا وہ انٹون چیکوف کا بڑا مشہور ہے اور ہمارے جدید فکشن میں ایک شورٹ سٹوریز میں بڑا نامور ہے خیر یہ کہانی دوکہ دہی فریب اور خوشی کے گرد گھومتا ہے اسی طرح جیسے وہ خاتون میرے گر آئی تھی یہ جو ہے کہانی یہ مجھے میری دوست گراناز بھلوچ نے کہا کہ میں اس پر ریویو دوں اور مجھے لگا کہ اس پر دینا بھی چاہیے شکریہ گراناز اس طرف توجہ دلانے کا بیسکلی یہ کہانی شروع ہوتی ہے ڈیمیٹری گروف نامی ایک شخص ہے جو اینہ نامی خاتون سے میں یالکہ کے دریا کے کنارے ملتی ہیں اور وہاں پر جو ہے کہہ کہتے ہیں اس کو دونوں کی محبت ہو جاتی ہے ڈیمیٹری جو ہے اینہ کو اپنی جانے مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے جیسے وہ کامیاب ہوتا ہے چونکہ اینہ ایک شادی شدہ خاتون ہوتی ہے تو باوجود ہے کہ وہ اپنی محبت کا اظہار کر سکتی ہے اور باوجود ہے کہ وہ خوش ہے اس کے ساتھ ڈیمیٹری کے ساتھ مگر ہر وقت اس کو یہ بھی گلٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنی شوہر کو دھوکہ دے رہی ہے پیچھے اسی طرح دونوں کچھ وقت ساتھ گزارتے ہیں پھر ڈیمیٹری مسکو چلا جاتا ہے خاتون اینہ واپس اپنے علاقے آتی ہیں مگر ڈیمیٹری کو محسوس ہوتا ہے کہ ماضی میں وہ جتنے خواتین سے ملا اس میں اینہ ان سے بالکل مختلف تھی اس لئے اسے اینہ سے محبت ہوا ہے اور وہ جو ہے اینہ سے ملنے اس کے علاقے جاتا ہے وہاں اینہ کو سرپرائز دینے جب ایک تیٹر پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے اینہ کا شوہر بھی وہاں ہوتا ہے تو اینہ اس کی منتی کرتا ہے کہ آپ جو ہے چلے جاؤ یہاں سے میں آپ سے ملنے مسکو آیا کروں گی تو ڈیمیٹری بات مان لیتا ہے واپس مسکو آتا ہے اب وقتن فوقتن جو ہے وہ ڈیمیٹری جو ہے اسے اینہ سے اس طرح ملتا ہے کہ اینہ بیماری کا بہانہ کر کے مسکو جاتی ہے اور ڈیمیٹری سے ملاقاتیں کرتی ہے خیر اگر آپ نے سر والٹر اسکورٹ کی نظم پڑی ہو مارمیون تو اس میں بھی ایک لائن ہے کہ کس طرح سے ہم نے ایک ایسا جال بنا ہے جس میں ہم نے پہلی دفعہ کسی کو دھوکہ دیا ہے تو یہ بھی جو ہے ایک ایسے ویپ کی کہانی ہے جس میں اینہ جو ہے پہلی دفعہ اپنی شوہر کو دھوکہ دے رہی ہوتی ہے اور ایک ایسا جال ہے جس میں وہ ہر وقت جھوٹ بولتی ہے کہ وہ مسکو جا رہی ہے علاج کے لیے اور وہاں اس سے ملتے ہیں وہ ایک ویبیسہ ویب جو ایک افیر کا ہے لیو افیر کا ہے مگر وہ اس کو دنیا سے چھپانے کے بھی کوشش کرتی ہے مگر ساتھ ہی ساتھ وہ گلٹی بھی محسوس کرتی ہے ڈیمیٹری کو اس لیے گلٹی محسوس نہیں ہوتا کیونکہ ماضی میں اس نے بھی کئی خواتین سے تعلقات رکھے ہوتے ہیں بوجود کہ اس کی بیوی بھی ہے اب یہاں جب ہم دیکھتے ہیں تو جو ہولی ووڈ کی فلمیں ہیں یہاں ہمارے افثانیں ہیں جہاں پر محبت کی داستانیں ہیں کہ وہ آخر میں خوشی خوشی زندگی بسر کر گئے تو بیسکلی یہ ایک محبتوں کی داستان آپ اگر دیکھیں تو کوئی بھی داستان جو ہے خوشی خوشی نہیں ہے کیونکہ ہر شخص جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں وہ دراصل تعیون کرتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے ہر شخص کے ایک پبلک لائف ہوتی ہے ایک پرائیویٹ لائف پبلک لائف میں ہم ویسا جیتے ہیں جو ہمارے دوست وغیرہ ہیں پرائیویٹ لائف ہم اپنے جو خفیہ زندگی ہوتی ہیں وہ ہم اپنے ذات کے خوشی کے لئے جو ہے وہ اپناتے ہیں اور اس کو خفیہ رکھا جاتا ہے جیسا کہ ڈیمیٹری اور اینہ ایک خوشحال زندگی گزار سکتے تھے مگر عوام میں آکے نہیں عوام میں آکے اپنے رشتے کو پبلک کر سکتے تھے تاکہ وہ خوشحال رہے مگر بات یہ تھی کہ محاشرہ اس کو تسلیم نہیں کرتا کیونکہ اینہ اپنے شوہر کو کرنے رہی تھی اور ڈیمیٹری اپنے وائف کو تو اس لئے یہ دونوں جو ہے وہ دوکے کی زندگی بھی گزار رہے تھے مگر اپنے خوشیاں بھی کلاش رہے تھے جو یہ دوہری زندگی گزار رہے تھے دراصل محاشرہ ہمیں وہی چاہتا ہے ہماری جو زندگیاں ہے اس کا تائیون محاشرہ کرتا ہے اس لئے ہم جو ہے دوہرے میار کے زندگی گزارتے ہیں اور محاشرے کو خوش کرنے کے لئے ہم اپنے سٹینڈرز حلق بناتے ہیں اور اپنی نیچی زندگی کے سٹینڈرز حلق بناتے ہیں خیر آج کا جو ابھی سورج بھی نکال آیا اور بہت خوبصورت سا ہے خیر آج یہ کہانی ضرور پڑی شورٹ سٹوری ہے بہت اچھا ہے اور دیکھیں کہ کیا آپ بھی ڈیمیٹری یا اینہ تو نہیں ہیں بہت بہت شکری موسیقی